دوستو آج میں ایسی دو یوجناوں کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو کہ بہت ہی امپورٹن ہے آپ سب کے لیے میرے لیے اور سب ہی لوگوں کے لیے جو کہ بہت بڑی یودنائی ہے سرکار کی جس کی جانگاری آپ کو ہونی ہی چاہیے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانے جو کہ یہ یوجناوں کے بارے میں آپ سب ہی کو شیئر ضرور کیجئے گا اور سب ہی جگہ پہ یہ فوروٹ ضرور کیجئے گا یہ میسیج آج ہم دو یوجناوں کے بارے میں جانیں گے دونوں ایک دوسرے سے کافی قریب ہے ایک ہے مکہ منتری امروتم یوجنا جس کو شورٹ میں ماں کہتے ہیں اور اسی یودنہ کو ایکسٹین کر کے مکہ منتری امروتم واتسلی اکار یوجنا یہ دو یوجناوں کے بارے میں آپ کو جاننا بہت ضروری ہے ضروری کیوں ہے ضروری اس لیے ہے کہ ہم سبی کے گھروں میں کوئی نہ کوئی وڑیل ہو یا کوئی اور ہمارے میمبرز کبھی نہ کبھی تو بیمار ضرور ہوتے ہیں یعنی بیماری ہر گھر کا ایک حصہ ہی ہے اور آپ سب جانتی ہے کہ اگر ایک بار ہم بیمار ہوئے اور کوئی کسی بڑے پرائیویٹ آسپتال میں گئے تو بہت ہی زیادہ خرچہ ہوتا ہے یعنی کی ہمارے پورے لائٹ کا جو بھی تھوڑا سیونز ہوتا ہے وہ اسی میں چلا جاتا ہے یا کئی گریب پریوار اتنے پیسے کبھی اکھٹا ہی نہیں کر پاتے تو اسی کو دیکھتے ہوئے سرکار نے بہت ہی شامدار یوڈنا کی ہے جس کو ماں یعنی کی مکھے منتری امروطم یوڈنا کہتے ہیں پہلے تھوڑی جان کریں اس کے بارے میں لے تو مکھے منتری امروطم یوڈنا چار سپٹیمبر 2012 کو شروع کی گئی تھی اس یوڈنا میں بی پی ایل یعنی فیلو پورٹی لیول یعنی گریبی ریکھا کہ نیچے جو لوگ آتے ہیں اس کو لیا گیا تھا اور ایسے لوگ اگر کسی پرائیوٹ ہاؤسپٹل میں بھی جو کہ سرکار کے ساتھ سلن ہے ایسے ہاؤسپٹل میں بھی بیماری کے درمیان اپنا علاج کراتے ہیں تو پانچ لاکھ روپیے تک کا کیش لیش علاج ہوتا ہے صحیح سنا آپ نے دوستو پانچ لاکھ روپیے تک کا اگر آپ کا بیل ہوتا ہے اور آپ کے پاس اگر یہ ماں کار یا وادسلی کار ہے تو آپ کو ایک پیسہ بھی نہیں چکا اسی ماں یوڈنا کو تھوڑا ایکسٹیم کرتے ہوئے تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے پندرہ آگست 2014 میں وادسلی یوڈنا ڈیکلیر کی گئی یہ یوڈنا میں کیا ہوا کیا ڈیفرنس ہے تو اس یوڈنا میں میڈل کلاس یاکی مدیم پریواروں کو بھی ایڈ کیا گیا ہے یعنی کہ جس کی آمدنی وادشک چار لاکھ سے کم ہے اگر آپ کی اینویل انکم چار لاکھ سے کم ہے تو آپ وادشلی کارڈ نکل سکتے ہیں یعنی کہ آپ اس میں میمبر بن سکتے ہیں کسی ایک فیملی کے پانچ میمبر زیادہ سے زیادہ بن سکتے ہیں اور آپ کے پاس اگر یہ کارڈ ہے تو اگر کسی ہسپیٹل میں آپ بھگوان نہ کرے جانا ہوا تو آپ پانچ لاکھ فر کا کوئی بھی خلچہ آپ کو دینا نہیں ہوتا ہے ہے نا بہت ہی زیادہ شاندار یہ یوتنا سرکار کی اور سے خاص کر کے گریم اور مدیمبر کی پریواروں کے لیے تو اب یہ بات آپ کو جاننے ضروری ہے کہ آپ یہ ماہ کارڈ یا وادشلی کارڈ کہاں سے نکالیں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو تو میں آپ کو بتا دوں یہ ماہ کارڈ اور وادشلی کارڈ ہر ایک تعلقہ میں ایک سینٹر ہوتا ہے اس سینٹر کا نام ہے کیوسک سینٹر وہاں پہ جا کے آپ پورے پریوار کے ساتھ آپ کو وہاں جانا پڑے گا اور وہاں پہ جا کے آپ کو یہ کارڈ بنوا سکتے ہیں کیوسک سینٹر زیادہ تر تعلقہ سینٹر پہ ہوتا ہے اور یہ سینٹر یا تو گورنمنٹ ہسپیٹل میں ہو سکتا ہے یا پھر کسی جو گورنمنٹ پوری آفیس کا ایریا ہوتا ہے یعنی کی ماملدار کلچری ہوتی ہے یا پھر تعلقہ وکاس اندکاری کلچری ہوتی ہے تعلقہ پنچائت ہوتی ہے یہیں پہ کہیں پہ یہ کیوسک سینٹر چلتا ہوتا ہے جنرلی تو وہاں پہ جا کے آپ کے پورے پریوار کے ساتھ آپ کو جانا ہے سب کی فوٹوگراف لی جائے گی اور خاص کر کے آپ کے بائیومیٹرک یعنی کی آپ کے تھم کے نشان لیے جائیں گے یہ بائیومیٹرک کی وجہ سے فروڈ ہونے کا چانس بہت کم ہو جاتا ہے ہاں تو دوستو ماں بات سے لے کارڈ نکالنے کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکیمنٹ چاہیے یہ جاننا ضروری ہے تو سب سے پہلے آپ کو سب سے important ہے کہ آپ کا income کا جو certificate ہوتا ہے یعنی کی آوک کا داخلہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو لگے گا یعنی کی آپ کی آوک چار لاکھ سے کم ہے ایسا certificate آپ کو دکھانا پڑے گا یا دینا پڑے گا یہ certificate آپ کو کلیکٹر سے یا نائب کلیکٹر سے یا وکار صدیقاری سے تعلقہ وکار صدیقاری کیریوں ہوتے یا معاملت دار سے یا نائب معاملت دار سے یا ایسا ہی کوئی آفیسل سے آپ کو مل جائے گئے اور آپ کو یہ امروطم کارڈ ماں کارڈ یا وادسلیہ کارڈ دونوں مل سکتے ہیں تو اگر آپ نے ہاتھ تک نہیں نکالے ہیں تو جلدی سے جلدی آپ چاہیے اور اپنے فیملی کو بیماری سے خاص کر کے آپ کو جو آرکتک پٹکہ لگنے والا ہے اس سے اپنے پریمار کو آپ چلدی سے جلدی بچائیے اور یہ کارڈ ضرور نکالی ساتھی میں اس کا موقع ہے تو کیا تھا گورنمنٹ کا تو گورنمنٹ کا اس کا ہے تو یعنی کی پرپلز اتنا ہی تھا کہ جو گرک تبکے کے لوگ ہیں جو مدیموردی تبکے کے لوگ ہیں ان لوگوں کو بیس سے بیس سب سے اچھی ہوسپیٹل میں بیماری کے دوران اس کو ٹریٹمنٹ ملے ساروات ملے کیونکہ بہت ہی امدہ ہے ساتھی میں میں آپ کو بتاؤں کہ اس کارڈ اگر آپ کے پاس ماہ کارڈ یا بادسلیہ کارڈ ہے تو قریب ایک ہزار آٹھ سو ساتھ بیماریوں سے آپ کو کور ملتا ہے بہت ہی بڑا لسٹ ہے یعنی کی قریباً سب سے پوری سب ہی بیماریوں کو اس کے اندر کور کر لیا گیا اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہے دوستو کہ اس میں کون کون سے خرچیں آپ کو ملتے ہیں تو اگر کوئی بیمار ہوا آپ نے کوئی پرائیویٹ ہوسپیٹل جو گورمنٹ کے ساتھ سلنگ ہے یا کوئی سرکاری ہوسپیٹل میں آپ گئے تو ٹرانسپوٹیشن کے تین سو روپے آپ کو ملیں گے ساتھی ساتھ میں ٹریٹمنٹ کے پیسے آپ کو دینے نہیں ہے اور اگر آپریشن آیا تو آپریشن کے پیسے نہیں دینے ہیں دوائیوں کے پیسے نہیں دینے ہیں اور آفٹر آپریشن جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس کے بھی پیسے نہیں دینے ہیں آپ کو صرف اور صرف یہ کارڈ سکریچ کروا دینا ہے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے تو یہ بہت ہی شامدار یوجنا ہے ساتھی میں میں یہاں پہ آپ کو ایک لنک دے رہا ہوں یا ایک ویب سائٹ کا ایڈرز دے رہا ہوں اور اس کے نیچے آپ کو ایک نمبر دے رہا ہوں اس نمبر پہ آپ کبھی بھی کول کر کے زیادہ ڈیٹیل مانگ سکتے ہیں یہ نمبر سیو کر لیجئے کہ آپ بہت بھی ضروری ہیں اگر آپ کوئی چھوٹے گاؤں میں رہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پوری کومنیتی کا یا سب کا ایسا ماں کا یا بادسلیہ کا بنیں تو اس نمبر پہ کانٹیک کیجئے گا یہ نمبر والے بھی ساب آپ کو بہت ہیلپ کریں گے تو بہت ہی شامدار یوجنا ہے گجرات گورنمنٹ کی یور سے یا یہ سچ میں سب کو جاننا بہت ہی ضروری ہے اور لوہر میڈل کلاس اور میڈل کلاس اور گریب لوگوں کے پاس یہ کارڈ ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے تو یہ ہی اتنا بہت ہی زیادہ فہمج ہوئی اور سکسیسفول رہی اور پورے دیش میں سے اس کو بہت ہی زیادہ ایورڈ ملے ہے جس میں سے کچھ ایورڈ یہ ہے سپٹیمبر 2014 یعنی 2014 میں اس کو کلیٹینم سکارچ ایورڈ ملا تھا کیونکہ بہت ہی پرچیسک ایورڈ ہے 13 ڈیسیمبر 2014 میں اس کو سی ڈی آئی نیل ہنج کی پرشاشن ایورڈ بھی ملا تھا جو کہ بہت ضروری ہے ساتھ جون 2017 کو اس یوڈنا کو جیمز آف ڈیجیٹل انڈیا جیمز آف ڈیجیٹل انڈیا کا ایورڈ بھی ملا ہے اور چھپیس مارچ 2018 کو اس کو بیس ایکسیلنٹ ہیلپ کیر انڈیشیئیٹیو کا ایورڈ بھی مل چکا ہے اور ساتھ ہی میں لازٹ میں میں آپ کو بتاؤں تو 25 فیبرواری 2019 کو اس کو سکارچ آڈر آف میریٹ یعنی یہ بہت اپنے اپنے فیوڈ میں بہت اتیشک ایورڈ ہے جو اس یوڈنا کو مل چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا بہت ہی سکسس فل رہی ہے لاکھوں لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے اور ہوتا رہے گا اور اگر آپ یہ ویڈیو سبھی جگہ فورورڈ کرتے ہیں اپنا کارڈ خود بنواتے ہیں یا اپنے فیملی کو اپنے ریلیٹیوز فرینڈز کو بھی کہتے ہیں کہ اپنا کارڈ بنوائے تو یہ بہت ہی ہیلپ فل رہے گا بہت ہی مدد ملے گی ساتھی میں آپ کو ایک بات جاننی ضروری ہے کہ ماں بات سلیہ کارڈ تین سال کے لیے ویلک رہتا ہے یعنی کہ تین سال کے بعد پھر سے آپ کو وہ پروسیس کرنی پڑتی ہے اور اس پروسیس میں آپ کو پھر سے وہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے تو یہ ہی ایک یاد رکھنا ضروری ہے کہ آپ نے کارڈ نکالا ہے تو وہ تین سال تک ہی چلے گا خاص کر کہ ماں بات سلیہ کارڈ تو دوستو اس کو بہت ہی زیادہ فورورڈ کیجئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے یہ جان کریں ہمارے سیوہ اور کوئی آپ کو نہیں دے گا جو آپ کی فیملی کے لیے بہت ہی ضروری ہوگی نوشکات موسیقا 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 موسیقا